اسلام علیکم بیوائرز کیسے ہیں آپ سب امین کتیوان سب کیسے ہوں گے ویلکم بائی ٹو مائی یوٹیوب چینل آج میں آپ لوگ کو بہت زبردست سے ویڈیو دکھا رہی ہوں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے ویل سی سی کا سلور گلو فیشل جس کا ریزل بہت زبردست ہے اور یہ میرا عزمائی ہوا فیشل ہے اور میں کافی برائیڈل پر یہ فیشل کر چکی ہوں تو آئیے ہم اپنے برائیڈل پر فیشل کرتے ہیں جب سے پہلے آپ برائیڈل کو دیکھ لیں یہ میری ریل برائیڈل ہیں اور ان پر جا رہی ہوں میں سلور فیشل کرنے ویل سی سی کا سلور فیشل کرنے جا رہی ہوں تو اس سے پہلے میں نے کیا کرنا ہے ان کے فیس کو ساف ستوا کر کے واش کر کے اور میں نے اس کو بلیچ لگا دینا ہے جو بھی آپ کے پاس بلیچ ہو نارمل بلیچ ہو یا وائٹن بلیچ ہو آپ لگا دیں ان کے اوپر اور اسے لگا کے پندر منٹ کے بعد واش کروا دیا تھا میں نے کیونکہ مجھے تھرڈنگ کرنی تھی تو تھرڈنگ بھی آپ کو دکھاؤں گی میں نے کیسے کی ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سلور فیشل کا کٹ ہے بہتی چھوٹا سا ننہ منہ سا یہ ہمارا کٹ ہے اور اس میں تقریباً آپ کو دو سے تین فیشل ملیں گے صرف آپ دو سے تین فیشل ہی اس کو کر سکتے ہیں اس کے سارے بینفیٹس سے اس میں لکھے ہوئے ہیں اور سارے طریقے لکھے ہوئے ہیں اور سٹیپ بھی لکھے ہوئے ہیں آپ اسے لے کر آئیں گھر پہ بھی کر سکتے ہیں اسے آپ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو کس طرح کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں سب کچھ اس میں لکھا ہوا ہے اور یہ اندر سے یہ پیک کس طرح کا ہوتا ہے بہت چھوٹے چھوٹے سے یہ پیک ہے ننے منہ سے اور اس کے جو سارے سٹیپ سے میں آپ کو سب کو بتاتی رہوں گے آپ کو یہ رفتہ رفتہ کہ آپ نے کیسے کرنا ہے اس کے سکس سٹیپ ہیں اور بہت ہی زبدیز کا ریزلڈ ہے اس میں سلور چنگس ایڈ ہوئے ہیں اور یہ اندر سے بھی کیسا ہوتا ہے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ کلنزر ہے اور کلنزر میں ٹونر ایڈ ہے اور اس کی سب سے بڑی خاصیت بھی یہی ہے کہ یہ ٹوننگ بھی کرتا ہے اور یہ کلنزنگ بھی کرتا ہے تو اندر سے سیل پیک کیا گیا ہے اچھے سے اور اس کی جو کریمیں ہیں وہ بہت اچھی سی ہیں بہت مائلڈ ہیں تو اب ہم فیشل کرنے جا رہے ہیں اور فیشل کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے بلیچ ساف کرنے کے بعد ان کے فیس پہ سوتنگ لوشن لگا کے سوڑ دیا تھا کیونکہ ان کی سکن پہ بہت ساری ایکنی تھی کرمی دانے بھی تھے اس وجہ سے تو آئیے ہم فیشل سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے میں تھریڈنگ کر لیتی ہوں ان کے فیس کی تو آپ کو میں دکھاتی ہوں کیسے کر رہی ہوں تو آپ یہ دیکھیں اور یہ جانئے کہ آپ انہیں کلینزہ جو کرنا ہے جس میں ٹونر ایڈ ہے تو یہ آپ کے فیس کو ڈیپ کلینزنگ کرے گا اس فیشل کی خاصیت ہے کہ یہ ڈیپ کلینزنگ کرتا ہے کیونکہ اس میں ٹونر بھی ایڈ ہے تو اس وجہ سے یہ ٹوننگ بھی کرے گا آپ کے فیس کو دونوں چیزیں ایک ساتھ کرے گا تو یہ بہت اچھا اس کا ریزل بھی آئے گا اور بات میں بھی بہت اچھا ریزل بہت دن تک رہتا ہے تو پہلے ہم نے کلینزنگ کرنا ہے اس کے بعد ہم نے کرنا ہے سکرب اور سکرب جو ہے وہ بہت اچھا اس کا سکرب ہے اس میں سلور چنگز ایڈ ہوئے ہوئے ہیں اور اس کا جو سکرب ہے بہت زیادہ مائلڈ ہے تو اس کو کرنے کے بعد آپ کو کسی اور چیز کی ضرورتی نہیں پڑے گی برائیڈل کو کیونکہ برائیڈل کو یہ ہوتا ہے نا کہ سکین ساف ستری ہو چاہے وہ ایکنی والی کیوں نہ ہو یا بہت زیادہ آئیل ہی کیوں نہ ہو کیونکہ آئیل بالکل ان کے فیس سے ختم ہو چکا تھا اسکین بہت چیز سے مانسٹرائز ہو گئی تھی اور بہت اچھا ساف سترہ چہرہ ہو گئے تھا اور اسکین میں بہت زیادہ گلو آ گیا تھا تو برائیڈل کو یہی زیادہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کا فیس جو ہے وہ بہت زیادہ گلو کرے اور بہت زیادہ ان کا جو فیس ہے وہ شائن کرے اور ساف سترہ لگے سب اور لوگوں سے زیادہ تو ضروری نہیں آپ برائیڈل کو ہی کریں آپ خود کو بھی کر سکتے ہیں یہ فیشل اور آپ کے اپنے کے دوسرے کلائن کو بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ بہت زیادہ تھوڑا سا ہوتا ہے تو اس وجہ سے اسے صرف آپ نے دو سے تین فیس پر ہی آپ کر سکتے ہیں اسے زیادہ آپ نہیں کر سکتے تو چلیں ہم فیشل سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں سٹارٹ کروں گی کلینزنگ سے جو کہ یہ ٹونر کے ساتھ اہڈ ہے اس میں تو یہ ڈیپ کلینزنگ بھی کرے گا آپ ایک ہی دفعہ کریں گے تو آپ کو ڈیپ کلینزنگ کا ہی ریزلٹ دے گا تو اچھے سے مساج کر دوں گی میں اسے تقریباً پانچ منٹ گردن سے لے کے اور فور ہیڈ تک میں اچھے سے مساج کر دوں گی میں نے پہلے تھرڈنگ کی فیس کی کر دی تھی اور تھرڈنگ کرنے کے بعد بھی میں نے سوٹنگ نوشن لگا کے نے چھوڑ دیا تھا پھر اس کے بعد فیشل شروع کیا تھا بہت سے سے مساج کر لینے کے بعد اور ان کو سکین کو میں صاف کر دوں گی پانچ منٹ کے بعد پانی لگا لگا کے مساج کرنا ہے آپ نے تھوڑا سا ڈرائی ہو جائے تو پھر آپ نے دوبارہ سے پانی لگا لینا ہے اور اچھے سے سوفٹ ہینڈ سے آپ نے فیشل کرنا ہے ان کا اب سکرنڈ سٹیپ ہے ہمارا سکرپ سکرپ جو ہے وہ ہمارے ٹیننگ کو ختم کرتا ہے ریموو کرتا ہے اپنی سکین سے وائٹ ہیڈز کو ریموو کرتا ہے بلیک ہیڈز کو ریموو کرتا ہے اور سکین پہ گزنری ایکمی وغیرہ ہوتی ہے ان کو بھی دبا دیتا ہے بہت اچھے سے آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ہاتھ میں سکرپ تھا اور اس میں سلور چنگز بھی ایٹ تھے آپ دیکھ سکتے ہیں گوڑ سے تو بہت ہی مائلٹ اسکرپ ہے اس کا تو اس میں کوئی پرابلم نہیں آ رہی تھی ہلکا سا لگ رہا تھا کیونکہ ان کی سکین پہ ویسے ہی ایکمی تھی لیکن اسکرپ اتنا اچھا ہے اس کا کہ اس نے کوئی پرابلم نہیں آ ان کی ایکمی میں اور بہت اچھے سے ریزرڈ آیا اس کا اسکرپ کے بعد ان کا ریزرڈ بہت زبدستہ رہا تھا نوز کے پاس سے اور چکس کے پاس سے بہت زیادہ ان کی جو ہیں وہ گلو آ رہی تھی اب ہمارا جو ہے سٹیپ ہے تھرڈ سٹیپ ہے اور تھرڈ سٹیپ ہمارا ہے جیل اس کا جو جیل ہے وہ بہت زبردست جیل ہے آپ کو میں کیا بتا ہوں اس کا سلور جیل کہلاتا ہے یہ سیرم کہلاتا ہے سمجھنے بہت اچھا اس کا ریزرڈ ہے اس کو لگانے کے بعد ہلکا سا پانی میں نے ایڈ کیا اور فائف منٹ تک مساج کیا ہے جیل میں ہائیڈریٹنگ اس کی مانسٹرائزنگ سب کچھ ایڈ ہے اس کے بعد کافی سکین مانسٹرائز ہو گئی تھی ان کی تو مساج جیل سے میں نے فائف منٹ کیا اس کا اور صاف کر لینے کے بعد اب میں جا رہی ہوں فوٹ سٹیپ کرنے اس کا یہ ہے کریم مساج کریم ہے اس کی اور اس میں اچھے سے مساج کیا میں نے تقریباً ٹین منٹ ان کے بیک سائیڈ پہ بھی مساج کیا تھا میں نے اچھے سے اور آئیس پہ اور نوز پہ اور فور ہیڈ پہ پانی لگا لگا کے مساج کرنا ہے اچھا یہ وہ فیشل ہے کہ آپ نے زیادہ رگڑنا کیسنا نہیں ہے بس فوراں سے آپ نے کیا دم سے ریزرٹ آ جاتا ہے بس آپ یہ سوچیں کہ دم سے ریزرٹ آ گیا تھا اینڈ میں آپ دیکھیں گا کتنا زبردستہ ریزرٹ آیا ان کا بس میں نے بیک سائیڈ پہ بھی اچھے سے مساج کر دیا ان کا اگر آپ کو فوری طور پہ گلو چاہیے سکین کو تو آپ نے یہ والا فیشل کرنا ہے اپنا بھی کر سکتے ہیں آپ لاکھے اور ضروری نہیں کہ آپ برائیڈل پہ کریں لیکن برائیڈل کو اس لیے ہم کرتے ہیں کہ ہمیں فوری طور پہ سکین پہ ان کے گلو چاہیے ہوتا ہے اور گلو سٹے کرنے والا گلو چاہیے ہوتا ہے جو سٹے کرے تو ان کے جو گلو ہوتی سلبر فیشل کی وہ ہوتی ہے سٹے کرتی ہے کافی ٹائم تو برائیڈل کو یہ ہوتا ہے کہ سٹے والا گلو چاہیے ہوتا ہے تو مارکس لگا دیا ہے میں نے اس کا فائف سٹیپ ہے یہ مارکس لگا کے ہم نے ٹوائنٹی منٹ حضب معمول چھوڑ دینا ہے اور اس کے بعد مارکس کو صاف کر لینا ہے آپ نے فارم سے کر لیں زیادہ اچھا ہے فارم سے ساپ کر کے اور پانی لگا کے ساپ کر لیں اچھے سے اور اس کے بعد ہم آجو آخری سٹیپ ہے وہ ہے سلور آئل سیرم ہے اسے ہم نے لگا رہا ہے اور سکین کے اندر پینیٹریٹ کرنا ہے اچھے سے مساج کر کے اے دم آپ نے ماس کے طرح نہیں لگانا اس کو ہلکہ ہلکہ سا ہم نے رب کرنا ہے سکین پہ گردن پہ آپ نے اچھے سے رب کر دیں اور اس کے بعد اسے چھوڑ دیں تقریباً ٹوائنٹی منٹ کے لیے اور ٹوائنٹی منٹ کے بعد آپ نے اس کو واش کر لینا ہے تو ٹوائنٹی منٹ کے لیے میں نے چھوڑ دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے جیل لگا دیا ان کو جیل لگا کے اس کے بعد ہم واش کر آئیں گے اسے واش کے بعد آپ ریزلڈ ان کا دیکھیں گا کہ کتنا پیارا ریزلڈ آتا ہے بہت ساپ ستری سکین اور گلوئن سکین ہو گئی تھی ان کی تو اس کا جو فائنل لک ہے وہ آپ دیکھے گا اس کے بعد تو جناب آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا فائنل لک کتنا بہترین اور زبردستہ ہے کتنی گلو آگئی سکین میں ضروری نہیں کہ ابھی سارا گلو آ جائے گا لیکن یہ ہے کہ بعد میں اس کا ریزلڈ زیادہ اچھا آتا ہے کیونکہ فیشل آپ کوئی سا بھی کریں چوہویس گھنٹے کے بعد ریزلڈ اچھا آتا ہے اور دیکھتا ہے نظر آتا ہے سب کو پہلے بھی آنا چاہیے پہلے آپ کو ضرور یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئیے تو لائک کریں سبسکرائب کریں میرے چینل کو اور نیکسٹ آنے والے والے جاتا کیلئے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ